حقیقت کی دنیا کے قابلے احترام اور معزز ناظرین ہمارے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری یہ قابش یقیناً آپ احباب کو ضرور پسند آئے گی یہ دنیا جس میں ہم آباد ہیں اس افانی دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس دنیا کو ختم ہو جانا کلو نفس ان ذائقہ تل موت ہر شہر نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ناظرین مرنے کے بعد دفنانے کا عمل حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور جب کوئی اس دنیا افانی سے رخصت ہوتا ہے تو اسے دفنانے کا بندبست کیا جاتا ہے اور دفنانے کے لیے ہر علاقے میں ایک مخصوص جگہ موجود ہوتی ہے جسے ایک عبرستان کہا جاتا ہے اس شہر خموشہ میں جو سویا وہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے ہی اٹھایا جائے گا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دوسرے بڑے قبرستان کے بارے میں بتائیں گے یہ کہاں اور کس ملک میں واقعہ ہے اور اس میں کتنی قبریں پہلے سے موجود ہیں ویڈیویں مزید آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے محفرم ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز آپ احباب تک بہت آسانی پہنچ سکیں اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بن سکیں تو چلتے ہیں موضوع کی جانب مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا قبرستان مکلی کچھ لوگوں کے نزدیک مکلی کا قبرستان دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا قبرستان ہے اور اکثر کی رائے میں وادی اسلام نجف کے قبرستان کے بعد اس قبرستان کا نمبر آتا ہے وادی اسلام میں انبیاء اور اولیاء کی قبریں بھی موجود ہیں ایک اندازے کے مطابق وہاں تقریباً پچاس لاکھ لوگ مدہون ہیں مکلی تھٹھا سندھ کے قریب واقع ایک چھوٹا سا علاقہ جو تاریخی قبرستان کے حوالے سے دنیا بار میں مشہور ہے یہاں سندھ کے سابق حکمرانوں کی قبریں ہیں یہ قبریں چھے مربہ میل سے زائد رکبے پہ پھیلی ہوئی ہیں اس سے ماضی کی چار سو سال پرانی ایک عظیم تہذیب وبستہ ہے اس میں چودویں صدی سے اٹھارویں صدی تک کے مقبریں اور قبریں موجود ہیں اس کے نام کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہاں پر جو پہلی قبر تعمیر ہوئی وہ ایک عورت کی تھی اور وہ عورت اس علاقے میں مکلی کے نام سے معروف تھی وہ کون تھی کس طبقہ سے تعلق رکھتی تھی اور کس سماجی رتبے کی حامل تھی اس بارے میں تاریخ بلکل خاموش ہے اور یہ قبرستان اسی عورت کے نام سے مشہور ہوا جبکہ اس کے نام کی دوسری وجہ شہرت بھی ہے کہ جو معروف سندھی مورخ حسام الدین راشدی نے بیان کی وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار کسی بزرگ نے مکلی پہاڑی پر رات قیام اور عبادت میں گزاری اور وہیں سو گئے رات خواب میں اللہ تعالی نے انہیں اپنی تجلیات کے نظارے کروائے صبح جب وہ بیدار ہوئے تو بے اختیار پکار اٹھے حازہ مکرلی یہ بات اس دور میں مشہور ہو گئی اور لوگ اس جگہ کو مکرلی پکارنے لگ بڑے جو بعد میں زبان کے لہجے کی وجہ سے تبدیل ہو کر مکلی کے نام سے پکارا جانے لگا جبکہ بی بی سی کی ایک تحقیق کے مطابق بعد ازہ اس بزرگ نے یہاں کے بادشاہ کو یہ جگہ آباد کرنے کا مشورہ دیا جس کے بعد یہاں پر قبرستان بنا دیا گیا مکلی محض ایک قبرستان نہیں بلکہ اہد کا جیتا جاگتا تاریخی انرمندی کا ثبوت ہے قبروں اور مقبروں کی امدہ نقش نگاری بے مثال خطاتی اور عالی سندہ کاری اپنی مثال آپ ہیں مکلی قبرستان کی ہر قبر اور ہر مقبرہ جازب نظر اور خصوصی اہمیت کا حامل ہے اس قبرستان میں اندازن چھ لاکھ سے زائد قبریں موجود ہیں ان میں ایک لاکھ سے زائد علیاء اکرام تین تیس بادشاہ اور سترہ گورنر مدفون ہیں یہاں موجود قبریں تاریخی اعتبار سے دو ادوار میں تقسیم کی جاتی ہیں پہلا سما بادشاہوں کا جو کہ تیرہ سو باون سے پندرہ سو بیس تک رہا اور دوسرا ترکان بادشاہوں کا جو کہ پندرہ سو چھپن سے پندرہ سو بانوے تک رہا نمارتوں کے دھانچے نہایت مضبوط طرز تعمیر نہایت امدہ اور تعمیری مواد بہت ہی عالی میار کا ہے ان مقابر میں مغل سردار تغرل بیگ جانی بیگ اور جان بابا سلطان ابراہیم اور ترخان اول جیسے علماء سردار اور دیگر لوگ سالوں سے مہوے خواب ہیں یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جو تقریباً چھ مربع میل پر محید ہے اس قبرستان میں مغل ترخان اور سما دور کی قبریں موجود ہیں یہ مقابر پر انتہائی نفیس انداز میں قرآنی آیات اور خوبصورت نقش و نگار ہیں وہ قبریں جو کسی سردار یا کسی بزرگ کی ہیں ان پر خوبصورت مقبر تعمیر ہیں مقابر کی تعمیر میں سندھی ٹائلوں اور سرکھ ٹیٹوں کا استعمال ہوا ہے مزارات میں سرکھ ٹیٹوں سے گمبت بھی بنائے گئے ہیں قبروں کے تعویز اور ستونوں پر اتنا خوبصورت کام کیا گیا ہے کہ دیکھنے والا کاریگروں کو داد دیئے بغیر نہیں رہ سکتا اس قبرستان کی اہم بات یہ بھی ہے کہ یہاں دن یا رات کے کسی حصے میں بھی ویرانی کا احساس نہیں ہوتا یورپین سیاہوں نے تھٹا کے اس قبرستان کی خوبصورتی اور دلکشی سے متاثر ہو اسے ایلڈ راڈو کا نام دیا ہے جس کے مطابق خوابوں کی ایک ایسی دنیا ہے جو خزانوں سے مالا مال ہے لیکن وہاں لالچ اور حیرس نہیں ہیں اب تو مقامی لوگ بھی اپنے مردوں کو مکلی کے قبرستان میں دفناتے ہیں جس کے لیے انتظامیہ سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے ناظرین امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ قاوے شاپ احباب کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں بھی ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو کے آنے تاکھ اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ